بھرحال یہ سوال جو پوچھا گیا ہے غسل سے ریلیٹڈ ہے جو آپ لوگوں کے بھی کام کی چیز ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بیکار چیز ہو جائے گی آپ لوگوں کے بھی کام کی چیز ہے کہ غسل میں سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں ایک بات آتی ہے کہ انسان کو غسل کرتے وقت شاور سے باہر آنا چاہیے تو وہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں پہلے سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دیکھیں ایک ہے غسل کا طریقہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غسل کوئی بھی ہو جتنے بھی واجب غسلوں کی لسٹ آپ نے اگر پڑی ہے تو پڑی ہے نہیں پڑی ہے تو توضیل مسائل میں موجود ہے آپ جا کے دیکھئے گا چھ سات واجب غسل ہیں غسل کوئی بھی ہو واجب غسل ہو مصطب غسل ہو مشترق غسل ہو کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں مخصوص غسل ہو کہ صرف عورتوں کی اوپر واجب ہوتے ہیں کوئی بھی غسل ہو طریقہ سب کا ایک ہی ہے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے فرق اگر آتا ہے تو وہ اس کی نیت میں آتا ہے وہ نیت ہے جو ڈیفائن کرتی ہے اور تیہ کرتی ہے کہ جو غسل ہو رہا ہے یہ کون سا غسل ہے اور کس کھاتے میں اس نے جانا ہے باقی طریقے کے اعتبار سے تمام غسل واجب و مصطب مشترق و مخصوص سب کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ ایک بہت ہی مختصرن میں آپ کو ایک طریقہ بیان کروں اور ایسا طریقہ کہ جو آپ کسی بھی مشترق کی تقلید میں ہوں آپ آغای خوی کی تقلید پر باقی ہوں آپ آغای خمینی کی تقلید پر باقی ہوں آپ آغای سستانی کی تقلید میں ہوں آپ آغای خامنائی کی تقلید میں ہوں آپ کسی کی بھی تقلید میں ہوں جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مشترق آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ آپ کا غسل باطل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً احتیاط کے مطابق ہیں اس لئے کسی بھی مشترق کے فتوے کی اس میں نفع نہیں ہو سکتی دروس سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی شرائط وضو کے لیے پانی کی شرائط ہیں جسم پہ رکاوٹ نہ ہونے وغیرے وہ ساری شرائط کو مدنظر رکھتے ہیں میں صرف غسل کے طریقے کی بات کر رہا ہوں اس کی شرائط میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں تمام شرائط کے ساتھ جب آپ غسل کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گی مثلا فورز کریں مثلا اعلیٰ غسل جمعہ کرتی ہوں قربطن اللہ اچھے یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ پرانی کتابیں اگر آپ توفت العوام ٹائپ کی اٹھائیں تو وہاں پر آپ کو ایک اتنی لمبی چوڑی نیت نظر آتی ہے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آج کے فوقہ کے نظریہ کے حساب سے وہ جو پانچ منٹ کی نیت ہے وہ پانچ سیکنڈ میں ہو سکتی ہے تو اتنی لمبی چوڑی اس میں چیزوں کو منشن کرنے کی کہ موبی ہونے صلاحات اور واجب اور مصطب اور نمیدنم کیا اور کیا اور کیا اس کی ضرورت سمپلی آپ چاہے غسل آپ کا واجب ہو چاہے غسل آپ کا مصطب ہو درست آپ قربطن اللہ کی نیت کریں نہ یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے واجب نہ یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے مصطب اس حد تک آپ کا کام آٹو پہ چلے گا یعنی جو غسل وہ ہوگا آٹومیٹیکلی اسی خانچے میں جا کے بیٹھے گا وہ درست مطلب فرض کریں غسل جمعہ ہے تو معلوم ہے مصطب غسل ہے تو جب آپ کو معلوم ہے تو اللہ کو تو بتا رہی ہے کہ اللہ معلوم ہے نا تو آپ اللہ کو کیا بتا رہی ہے کہ جی میں مصطب غسل کر رہی ہوں اس کو پہلے سے ہی پتا کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کے غسل کی جب نیت کر رہی ہیں میں جمعہ کا غسل کرتی ہوں تو اللہ کو پتا ہے میں نے تو واجب کیا ہی نہیں ہے ہے یہ مصطب غسل تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا مثلا فرض کریں غسلے حیث ہے یا غسلے جنابت ہیں جو واجب غسل ہیں تو ویسی واجب ہے نا یہ مصطب نہیں ہوتے ہیں تو معلوم ہے اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ واجب ہی ہے تو آپ اگر قربطن الاللہ یہ تمام عبادتوں کا فارمولا آپ اپنے ذہن میں رکھیں چے نماز چے روزہ چے غسل جب بھی آپ وضو خالی قربطن الاللہ کی نیت سے کرتی ہیں تو یہ ایک ایسی نیت ہے کہ جو چل جاتی ہے اور واجب اور مصطب کو منشن کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے غسل جنابت کرتی ہوں قربطن الاللہ غسل حیز کرتی ہوں قربطن الاللہ غسل جمع کرتی ہوں قربطن الاللہ غسل مصطبی میت کرتی ہوں قربطن الاللہ خالی قربطن الاللہ کی نیت کر لیں تو وہ آپ کی نیت بھی صحیح ہے غسل بھی آپ کا بالکل اس نیت کے ساتھ صحیح واقعے ہوگا یہ تو پہلی چیز ہوگی نیت کریں گے آپ نیت کرنے کے بعد جو احتیاط کا تقاضی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باڈی کے آپ نے تین پارٹس کرنے ہیں ایک پارٹس سر اور گردن یہ گردن جہاں پہ نیچے کا جوڑا ہے اوپر کا جوڑ نہیں نیچے کا جوڑا ہے جو گردن کا یہ یہاں سے اگر فرض کریں آپ ایک فرضی لائن بنائیں تو ایک لائن سی بن جائی نہیں ہے گلے کی نیچے یہ آپ کی گردن کا اینڈ ہے تو پہلا پارٹ سر اور گردن ہے دوسرا پارٹ رائٹ شولڈر سے لے کر نیچے پیر کے سرے تک پورا ہاف سینٹر میں یہ درمیان کا جو حصہ ہے ایک لائن آپ کھینچ لیں تو یہ پورا ہاف آپ کا بن جائے گا جسم کا اسی طریقے سے دوسری لیفٹ ہینڈ شانے سے لے کر پاؤں کے سرے تک پورا ایک آپ کا لیفٹ حصہ ہو جائے گا آگے اور پیچھے کا ملاکہ جب آپ رائٹ دھو رہے ہیں تو آگے اور پیچھے رائٹ دونوں رائٹ دھوتے وقت اور لیفٹ دھوتے وقت آگے اور پیچھے لیفٹ دونوں لیفٹ دھوتے وقت یہ تیر حصے ہو گئے یہ تو روشن ہے جو میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں دو نکتے یہاں پر اہم ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی کوئی باؤنڈری والی چیز ہو جہاں پہ شریعت نے کوئی باؤنڈریز کھینچی ہے یہاں تک تو اس میں یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ باؤنڈری پوری کور ہو گئی یہ ڈاٹ لائنز بھی باؤنڈری کی کور ہو گئی ہیں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کو اضافی اور زیادہ دیں زیادہ کور کریں مثلا ہجاب سب نے ہجاب کیا ہو نا آپ نے مثلا یہ بال اگنے سے لے کے یہ تھوڑی کے کورنر تک اس میں آگئی نا لائن آگئی سائیڈیں ہیں مثلا وضو میں یہ لائن آتی ہے بال اگنے سے لے کے تھوڑی کے کورنے تک اور جو دو انگلیوں کے درمیان میں آگئے چاروں طرف کی ایک باؤنڈری آگئی تو یہ باؤنڈری لائن مثلا یہ نکتہ جو ہے باؤنڈری کا پورا ایک ایک ڈاٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وضو میں اور غسل میں ایک نکتہ بھی آپ کا خوشک رہ گیا تو آپ کا وضو اور غسل باطل ہو سکتے لہذا وہ ڈاٹ لائن کور ہو گئی ہے اس کو یقین حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا آپ زیادہ دھولیں زیادہ دھولیں میں تو ممنوعیت نہیں ہے مثلا فرض کریں اب اس کی ڈاٹ لائن کہاں سے نکالوں گا ہے یہ ہے مثلا فرض کریں فرض کریں آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک دونا ہے اس لائن تک یہ اس لائن کے ایک ایک ڈاٹ کور ہوا ہے یا نہیں ہوا صرف آپ یہی تک دونے کی کوشش کریں تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ کہیں کے کچھ ڈاٹ سے رہ دیں لیکن اگر آپ اس کو یہاں کی بجائے اوپر تک لے ہیں یہاں تک دو لیں تو پھر آپ کو کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی حصہ نہ دولا ہو پھر ایک ڈیم کنفرم ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ جب جانا تک دونا تھا میں نے تو اسے زیادہ ہی دھویا ہے تو اس کا ایک ایک نکتہ اس میں کور ہو گیا ہے یہ جتنی بھی باؤنڈری والی چیزیں اس میں یہ احتیاط مطلوب ہوتی ہے بعض جگہ پر بعض فوقات و وجوب کے بھی قائل ہیں درست کہ اگر اس کے بغیر انسان کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ یہ احتیاط کرے تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے درست اب یہ جو باؤنڈری ہم نے یہاں پہ کھینچی ہے یہ مسئلہ یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے جب آپ اپنے ہاف لے کر آتے ہیں تو یہ مسئلہ اس ہاف پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ جب آپ رائٹ ہاف دھو رہے ہیں تو آیا یہ جو درمیان کی لائن ہے سینٹر لائن ہماری وہ پوری کور ہوئے یا نہیں ہوئے یہ یقین حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا ادھر سے زیادہ کر لیں جب تھوڑا زیادہ دھویں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو یقین ہو جائے گا یہی صورتحال گردن اور جسم کی اور پارٹ ٹو پارٹ اجزہ کی بن جائے گی لہذا جب سرور گردن دھو رہے ہیں تو تھوڑا نیچے لے جائیں جب باڈی کو آپ دھونے لگیں تو باڈی کی بھی سٹارٹنگ یہاں اگر گردن کی اینڈنگ ہے تو نیچے سے باڈی کی سٹارٹنگ بھی ہے باڈی کی طرف سے اگر آپ آئیں تو آپ کو پورے باڈی کے حصے کور ہوئے ہیں نہیں ہوئے تو تھوڑا ساتھ زیادہ گردن کو شامل کر لیں جب آپ تھوڑی سی گردن بھی آپ نے دھولی تو یقین ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے جتنا دھونا مطلوب تھا جتنا خدا نے مانگا تھا میں نے اس سے دو رویز زیادہ ہی دی درست لہذا انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پارٹیشن بن رہی ہیں سرور گردن کی اوپر سے نیچے آئیں تو سرور گردن کی پارٹیشن پھر جب باڈی کو آپ دھونے لگیں تو باڈی اور گردن کی یہ پھر پارٹیشن اس سائیڈ سے بھی آپ کاؤنٹ کریں پھر رائٹ اور لیفٹ کی پارٹیشن رائٹ دھوتے وقت تھوڑا سا لیفٹ کا لیفٹ دھوتے وقت تھوڑا سا رائٹ کا حصہ اپنے دھونے میں شامل کر لیں تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں غوصل جو ہے وہ احتیاط کے مطابق ہو جائے گا یہ تو ایک مسئلہ ہے ممکن ہے شاید یہاں تک آپ لوگوں کے لیے بہت الجن بھی نہ ہو اور کلیر ہو لیکن ایک جو دوسرا نکتہ ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فقہ دیکھیں تین حصوں میں دھونہ ہے فقہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر کی احتیاطیں واجب ہیں اس میں حتی آغاستانی کی بھی احتیاطیں واجب ہیں کہ جب آپ سر اور گردن دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں شاور کھلا ہوئے اگر آپ تب اور بال اس سے نہا رہی ہیں بارٹی وارٹی سے اور مگے سے تو تو اتنی مشکل نہیں ہے پھر تو وہ ہو جاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ اتنا نہیں آتا یہ مسئلہ اس سے آتا ہے کہ جب آپ متصل پانی سے نہا رہی ہیں شاور ہے یا پائپ ہے درست اس میں کیا واسہ شاور سے پانی آ رہا ہے آپ نے پہلے سرور گردن دھویا اب آپ کو رائٹ سائٹ دھونی ہے سرور گردن دھونے کے بعد نورملی ایک غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی ہم رائٹ سائٹ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں رائٹ سے فارغ ہوئے تو پانی کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم لیفٹ سائٹ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں اس کو فکرانے صحیح نہیں مانے اور فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح سے کیا جانے والا وہ سلط بات لیا درست پھر کیا کرنا ہے پھر کرنا یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے یا تو شاور کو بند کر دیں جب سرور گردن ہو گیا ایک لمحے کے لیے شاور بند کر دیں بیچ میں سٹاپ آ گیا اب آپ سیدھے ہاتھ دھونے کی نیت سے شاور کھولیں رائٹ سائٹ دھل گئی پھر شاور بند کر دیں پھر لیفٹ سائٹ دھونے کی نیت سے اب شاور کھولیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تین مرتبہ بنانے کے لیے کہ تین مرتبہ دھولا ہے کیونکہ کنٹینیوز رہتے تو وہ تین مرتبہ نہیں بنتا تین مرتبہ کسی بھی چیز کو مثلا فرق ایک رسی ہے لمبی سی آپ چاہتے ہیں یہ رسی تین رسیاں ہو جائیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ صرف سوچ لیں یہ یہاں سے یہاں تک ایک ہو گئی یہاں سے یہاں تک دو ہو گئی یہاں سے یہاں تک تین ہو گئی تو وہ آپ کے سوچنے سے تین ہو جائیں گی تین بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کینچی لگانی پڑے گی آپ کو جب آپ تین ٹکڑوں میں کاٹیں گی تو اب آپ کہہ سکتے ہیں تین ہیں گے کنٹینیس پانی میں تین دھونے نہیں بنتے جب آپ پانی کے نیچے ہی بیٹھیں بس اپنی باڈی کو ہلا جلا کر تین بنانے کے چکر میں ہیں تو دیکھیں آپ کی جس طرح رسی آپ کی نیت سے تین نہیں بنتی ہے اسی طرح وہ پانی بھی آپ کی نیت سے تین ٹکڑوں میں نہیں ٹینج ہو رہا وہ ایک کنٹینیس پانی ہے جو آپ کی باڈی پر بہ گئے تو تین بنانے کے لئے اس کو کاٹنا پڑے گا ایک کاٹنے کا طریقہ یہ کہ شاور بند کر دیں دوسرا کاٹنے کا طریقہ یہ کہ پانی چل رہا ہے آپ خود بہر آجیں یہ بھی کر جائے گا نا پانی پانی بہر رہا ہے سرور گردن دویا آپ نے ایک قدم پیچھے آگئی اب آپ کے اور پانی کے درمیان دسٹنس آگیا پھر آپ سیدھا ہاتھ دونے کے نیت سے واپس پانی میں چلی جائیں سیدھا ہاتھ دونے کے بعد پھر بہر آجیں پھر الٹا ہاتھ دونے کے نیت سے جائیں تو الٹے ہاتھ کے بعد پھر بہر آئیں گا نہ آئیں وہ آپ کی مرضی ہے درست یہ ایک مسئلہ ہے جو بڑا پریشان کرتا ہے چلیں جی آج کے بعد سے تو ہم یہ کر لیں گے احتیاط لیکن تو پچھلی نمازیں ان کا کیا ہوگا کیونکہ آگا سیستانی آگا خوئی کافی آگیون کے جو ہے وہ احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب کے بنا پر یہ غسل باطل ہے جب غسل باطل تو نماز کیسے سے ہی ہو سکتی ہے اس کا صرف ایک واحد حل ہے وہ یہ کہ آگا زنجانی اجازت دیتے ہیں پچھلی عبادتوں کے لیے آپ یہ قصد کر لیں کہ پچھلے غسل میں آگا زنجانی کی کھاتے میں ڈالتی ہوں درست کیونکہ احتیاط واجب میں ایک رجوع کی نیت ہی تو کرنی ہوتی ہے احتیاط واجب میں صرف رجوع کی نیت کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی فیزیکل تو کوئی اس میں حرکت نہیں ہے صرف قصد ہے آپ کا کہ مثلا فورج کریں ابھی بھی یہ کام کر سکتی ہیں یعنی کہ آپ شاور سے نہ نکلیں کیونکہ احتیاط واجب ہے آپ کہیں جی میں یہ والا غسل جو کر رہی ہوں اور نکلے بغیر کر رہی ہوں میں آگا زنجانی کی طرف حجوع کر رہی ہوں اور آگا زنجانی شبیلی زنجانی جو کم کے مراجعین میں سے ہیں میں ان کی طرف حجوع کرتی ہوں اور آپ کا غسل نکلے بغیر ہی صحیح ہو جائے گا احتیاط واجب میں یہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ جس طرح ابھی اور آئندہ کے افعال کے لیے کاموں کے لیے رجوع کر سکتی ہیں احتیاط واجب میں ریورس رجوع بھی ہو سکتا ہے یعنی پچھلے عمل اگر آپ نے خلاف احتیاط انجام کیے ہیں اور کسی کے احتیاط واجب ہو تو وہ ان عامال کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اس کی طرف رجوع کر لے جو اجازت دے رہے ہیں جیسے میں نے کہا پچھلے غسلوں کو ڈال دیں آگا زنجانی کی کھاتے میں تو آپ کے پچھلے غسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے نمازوں کی جو قضاء جو وہ بھی آپ کی گردن سے بچ جائے گی یہ ایک مسئلہ تھا جس کا مجھ سے پوچھا گیا اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رحمتک یا ارحم الراحمی و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہی موسیقی